اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم خالد بھائی مٹھٹوانہ آشیشن کے پاس آئے کھڑے ہیں اور آئین سے پوچھتے ہیں کہ بجلی کی کیا صورتحال ہے اور کونسی حکومت بجلی اچھا دے رہی ہے تو خالد بھائی زیرا تفصیل سے بتائے کہ کونسی حکومت بجلی اچھا دے رہی ہے بجلی تو ماشاءاللہ عمران خان کے حکومت میں اچھی جا رہی ہے تو رات سے کوئی مسئلہ بنا ہے وہ بھی آسا آسا ٹھیک ہو جائے گا تو میرے دیکھنے میں عمران خان کے حکومت اچھی ہے اور بجلی کی سہولت 24 گھنٹے موجود ہے اچھا خالد بھائی مشرف کا سال سال کا دور گزر ہے مشرف کے دور میں بجلی کی کیا پوزیشن تھی مشرف بہت اچھا دور گزرا تو اس نے جتنے بھی کام کیے نو سال حکومت میں رہا اس نے اچھا کام کیا اچھا اس کے بعد خالد بھائی نواز شریف آ گیا تو ان کے دور میں کام بھی ہوئی ہے لیکن اتنے نہیں ہوئی ہے نہیں خالد بھائی نواز شریف کا کافی دور گزر ہے ان کے دور میں بجلی کی کیا صورتحال تھی آپ کافی تجربہ ہوگا حضرت تفصیل سے بتا دیں بھائی ان کے دور میں بجلی بہت لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی کہتے تھے ہم دیں گے دیں گے لیکن لوڈ شیڈنگ چوبیس گھنٹے میں کم سے کم سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اچھا آپ کے خیال میں اس وقت کون سی حکومت پاکستان پر بدشاہی کرنے کا حق رکھتی ہے کون سی حکومت ہونی چاہیے آپ کے خیال میں ہم تو یہ کہے گے کہ یہ نیا ہے زدداری کو بھی دیکھ چکے ہیں نواز شریف کو بھی دیکھ چکے ہیں تو یہ نیا ہے عمرانستان اس کو موقع دینا چاہیے پانچ سال پورے کرنے چاہیے اور انشاءاللہ یہ آدمی پاکستان کے لئے اچھا سوچے گا مخلصہ ایماندار ہے بہت مربانی خالد بھائی آپ نے اپنی مسئلی سے ٹیم نکالا اور ہمیں بتایا اور اپنی رائے قیمتی دی آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہماری دعائیں اس حکومت کے ساتھ ہیں اللہ پاکستان کو کامیاب کرے اور پاکستان کے لئے بہتر کرے گا بہت مربانی